میں کہنا چاہتا ہوں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم سارے اداروں کا قدر کرنا چاہتے لیکن ہم یہ بیان کرنا چاہتے کہ راستے بن کرو لوگوں کو گھروں سے اٹھاؤ ان کے بچوں کو اٹھاؤ ان کے بیوی کو اٹھاؤ ان کے بیٹھیوں کو اٹھاؤ تو کیا چاہتے ہو راستے بن کر آؤ تو راستہ نکل جاتا ہے ہم چاہتے ہیں خلق خدا کی آواز کو نہ روکو خلق خدا کی آواز کو سن لو تبدیلی کو اس وقت مکہ دے دو جس نے تبدیلی کو روک لیا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی ہو کے آئے گی اور یہ پاکستان میں تبدیلی خان صاحب کے نظریے کی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی خان صاحب باہر آئے گے انشاءاللہ تبدیلی ہوگی ہم یہ کہنا چاہتے الیکشن کمیشن کو حکم ہوا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہمارے نوٹیفیکشن کرو ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنے چالیس ایم پی ایم ایس کی سٹیٹمنٹ جمع کروا چکے ہم الیکشن کمیشن کے سامنے ایک سو سات ایم پی اے کے پنجاب سے سٹیٹمنٹ جمع کر آ چکے ہم کے پی کے سے نائنٹی ون ایم پی اے کے سٹیٹمنٹ جمع کر آ چکے ہم نو ایم پی اے کے سن سے سٹیٹمنٹ جمع کروا چکے ہم نے از ای پولیٹیکل پارٹی اس کی کنفرمیشن الیکشن کمیشن میں جمع کروا بیٹھے ہم مطالبہ کرتے ہیں فرزور الیکشن کمیشن سے کہ جل سے جل اس کا نوٹیفیکشن ہو تاکہ ریزور سیٹے جو سپریم کورڈ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیئے وہ اس پہ جل سے جل عمل فیرہ ہو اور وہ حقوق ہمیں ملے یہ پاکستان کے عوام کے حق ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی پاکستان تحریک انصاف پر محمدی نہیں لگا سکتا پاکستان تحریک انصاف تین کروڑ سے تین کروڑ ووٹ کے ساتھ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے الحمدللہ کال الیکشن کمیشن نے ترٹی نائن ایم این ایس کا روٹفیکیشن کر لیا آپ کی پولیٹیکل پارٹی خان صاحب کی ویجن کی پارٹی الحمدللہ پارلمنٹ میں پہلی مرتبہ سب سے بڑی پارلمنٹی پارٹی بننے جارہی ہے انشاءاللہ تعالی خان کا نظریہ خان کا نظریہ ہے کہ قانون کی بالا دستی ہو آئین کے سپرمسی ہو ایمان بالا دست ہو ہارے لوگ قانون کے سامنے برابر ہو ایک ملک میں دو قوانین نہ ہو اسی کو کہتے ہیں عمران خان صاحب کا نظریہ یہی وہ نظریہ ہے جس کے لیے یہ بچے سارے نکل کے آتے ہیں یہی وہ نظریہ ہے جس کے لیے خدا کی ساری یہ مخلوق یہ سارے پاکستان کے شہری باقی روڑوں پر ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی خان صاحب کی رہائی کے صورت میں ہو ہم مطالبہ کرتے ہیں خان صاحب کی غیر قانونی بندش ختم کر کے ان کو جل سے جلد رہا کرے بشرا بی بی کی بشرا بی بی کے جیل میں ہونا نہ سرم یہ کہ پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی ہے یہ لا قانونیت ایٹسل بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تو شخانہ کے لسٹ میں بی بی کا نام نہیں تھا تو شخانہ کے پیسوں میں بی بی نے پیسے نہیں دیا تھے تو شخانہ سے بی بی نے گپٹ نہیں لیا تھا تو شخانہ کے ٹیکس کے ریکارڈ کے مطابق بی بی نے ٹیکس نہیں دیا ہے کابرنٹ کے ریکارڈ کے مطابق بی بی کو کوئی گپٹ نہیں ملا الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق بی بی کا نام اس میں نہیں تھا ہم آیون دلاور صاحب کے کوٹ میں ٹرال میں بی بی کا نام نہیں تھا پہلے تو شخانہ میں بی بی کا نام نہیں تھا یہ بی بی کو نام صرف اور صرف خان صاحب پہ پرشر ڈالنے کے لیے ہے ہم اس پرشر کی مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کے جلد رہائی ہو ہم مطالبہ کرتے ہیں عادلیہ سے میں چیف جسس صاحب سے قاضی بائزیسہ صاحب سے بساد احترام مطالبہ کرتا ہوں قاضی صاحب پاکستان تحریک انصاب اس ملکی سب سے بڑی پارٹی ہے ڈارک روڑ ریجسٹر ووٹ میں سے چھے کروڑ ووٹ پڑا ہے پاکستان میں تین کروڑ ووٹ صرف پاکستان تحریک انصاب کو ملا ہے باقی تین کروڑ ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹیز کو ملا ہے قاضی صاحب آپ مینارٹی بے صحیح آپ پانچ ججل بے صحیح لیکن یہ ڈیسیجن پاکستان سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے ہم آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد کراتے ہوئے اس کے امپلیمنٹیشن کا مطالبہ کرتے ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ کے پیسے لے پہ منوان عمل ہوگا انشاءاللہ ریزر سیٹے ہمیں ملے گی انشاءاللہ یہ بھولیر کی بھی سیٹے آپ کو ملے گی دو رہا تھے ہمیں